جلاب میں یہ موجود ہوں اس وقت فشری پہ اور صبح کے اس تکیبن سالے سال بجرے بلکہ آٹھ بجنے والے اور موسم آپ دیکھ سکتے ہو موسم کے تاں خوبصورت ہو رہا ہے یہ ساری لانچ آپ دیکھ سکتے ہو پیچھے جتنی بھی لانچیں یہ سب آ جاتی ہیں یہ سب خالی ہو چکی ہیں اس وقت سب مچنیاں جتنی بھی ان کی سب اتر چکی ہیں اور مین مارکٹ میں جا چکی ہیں اب یہ مارکٹ کا وزیٹ بھی کریں گے اور دیکھیں گے مچنیاں وہاں پہ کس طرح کی ہیں اور کیا ریٹ چل رہے ہیں اور آپ کو بھی دکھائیں گے جس لوگوں کو نہیں معلوم اس فشری کے بارے میں ان کو کچھ انفرمیشن بھی دیں گے اس فشری کے بارے میں کہ فشری میں جو ہے اس وقت موجود کس طرح سے کام ہو رہا ہے اور کتنی مچنیاں روز آتی ہیں کتنی یہاں پہ پورے پاکستان میں بلکہ پورے دنیا میں سپلائی ہوتی ہیں مین ایکسپورٹ ہوتی ہیں اور پاکستان کی جتنے بھی لوگ ہیں وہ بھی یہیں سے لیتے ہیں تو یہاں کے ریٹ بھی ریکھیں گے بہت مناسب ہوتے ہیں مین مارکٹ کے ریٹ کے سب آر سے یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ ان کی پوری تیاری ہو گئی چیزیں جو بھی ضرورت کی فشنگ کی ہوتی ہیں وہ ساری اس میں موجود ہیں یہ فشری کا مین وہ اڈا ہے اور میں اس وقت موجود ہوں ایک لانچ کے اوپر یہ آپ دیکھ سکتے ہو لانچ پہ یہ کٹیں ان کے رکھے ہوئے ہیں جو لوک ہوتے ہیں یہ سلینڈر رکھے ہوئے ہیں جو ان کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ پوری لانچ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ اس میں جو ہے وہ مین اس کے اندر ایک جنریٹر رکھا ہوا ہے یہ جنریٹر کے علاوہ سارا وہ ہے دکھ ان کا جس میں کھانے وغیرہ اور نیچے یہ دیکھ رہو آپ تائے کھانا ہے پورا اور یہ مین لانچ ہے اسلام علیکم بھائیے لانچ پہ بندے بیٹھے ہوئے ان سے بات کرتے ہیں کیسے جناب آپ لانچ پہ ہوتے ہیں یا جانریٹر کیا ہوتے ہیں اچھا اچھا تو کیا ٹائمینگ کیا ہوتی ہے آپ کی ہاں لانچ پہ جانے کی اور آنے کی ہمارا تم کانی بھی درات ہیں ہیں 5-6 دیوٹر کیا ہوگی چندہ اچھا اچھا مہینہ تک ساری کی پہ بندے بھی اچھا تو مہینے بھر کا راشن پورا آپ لوگ یہاں سے لے کے جاتے ہو تو کتنی مطلع اندازن کتنی مشلیاں آپ لوگ کی کلو کے ساپ سے یا من کے ساپ سے کتنی ہو جاتی ہوں گی جو آپ جاتے ہو تو اچھا اچھا ٹھیک ہے یہ جو اس کے پاس ہے اس کے پاس دانا کے سائز اچھا ہے اور ریٹ بھی کچھ مناسب لگا دے گا اس ویے سے ریٹ مغرہ جو یہ پوچھتے تھے یہ کون سی ہے یہ دندیا ہے یہ کیا ریٹ ہے یہ کیا ریٹ ہے چھاڑے چھے سو یہ تقریباً ہوگا آدھا کلو کا دانا دو ہوگا اور یہ کونسی ہے گولی مشکا اور یہ کیا ریٹ ہے یہ کیا ریٹ ہے ہزار روپے کلو یہ کونسی مشلی ہے یہ چپل ہے چپل چپل بولے تو ایرانی چپل یہ کہاں استعمال ہوتی ہے یہ باہر جاتی ہے باہر جاتی ہے باہر جاتی ہے بھلا دائی سوٹیا دائی سوٹیا دائی سوٹیا اچھا باہر جاتی ہے دائی سوٹیا ایک دماغ دے دیوئی سے ڈاما ہے ڈاما یہ کیا کلو چل رہی ہے ڈاما ہے ڈاما ہے اور یہ کونسی ہے کالا پاپلیٹ کالا پاپلیٹ اور یہ دو تر دو تر اس کے ریٹ پوچھو یہ دانا بڑا لگ رہا ہے چاہی کے بھی اتنا دی ہے چاہی کے بھی نہیں یہ دانا بڑا ہے یہ کیا ہے گولی مشکہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں اس کی ہوتی ہے دانے گوسکی اپنا یہ کانٹے کی ہوتی ہے یہ کانٹے گھر ہے کیا کلو ہے کیا کلو دے رہا ہے یہ ایک وائٹ ہونے نا چھوڑی جارزو ایک ہی بات اٹھ چھوڑی جارزو یہ گیارہ سو روپے کلو یہ ہے دو آزار روپے کلو یہ کونسی وہی گولی ہے موری ہے موری چھوڑی جارزو چھوڑی جارزو یہ کیا چیز ہے کیا کلو ہی ہے یہ درژن کا کلو کیا درژن ہوتے چھے سوڑ پر درژن چھے سوڑ پر درژن موسیقی 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 اختر ہیں ہمارے یہ کچھ انفرمیشن دیں گے آپ کو مسلی کے بارے میں تو ان سے کوئی سوالات کر لیتے ہیں بھائی یہ بتاؤ پہلے تو مشلی جو ہے وہ کس سیزن میں لینی چاہیے جو سستی ملتی ہے سستی تو سرجی گرمیوں میں ملتی ہے ابھی جیسے سرجی کا موسم لگتا ہے تو پھر اس میں جوہنا مہنگی ہو جاتی ہے ابھی جیسا کہ گرمی میں آپ کو دو سو روپے میں تین سو روپے میں ملتی ہے تو پھر وہ سرجی میں آپ کو جوہنا نو سو روپے میں آٹھ سو روپے میں ملے گی اچھا ویسے کون سے کون سے مہینے میں آنا چاہیے جس میں سستی مشلی ملے گی تو یہ جون جولائی جیسا بندی ہے اس کے بعد جوہنا آگست میں ایسے میں اچھا آپ جیسے رمضان میں رمضان کے دنوں میں رمضان میں تو ابھی تو ماشاءاللہ رمضان بھی سردیوں میں یا گرمیوں میں آئے گا گرمیوں میں مہن چیز گرمی کا ہوتا ہے نا سردی میں ریٹ بڑھ جاتا ہے اور گرمیوں میں ریٹ گر جاتا ہے گر جاتا ہے اچھا سنائے کہ وہ بکرہ ایت کے بعد جوہے بڑے ایت کے بعد بھی تھوڑی سستی ہوتی ہے مچھلی سستی ہو جاتی ہے اور یہ آپ کیا کر رہے ہو یہ پیک کر رہے ہو یہ پیک کر رہے ہیں یہ کہاں جائے گا یہ سوات سوات جائے گا مطلب ہے کہ کراچی سے بار بھی جس کو چاہیے ہو پیک کر کے آپ لوگ بھیجوا دیتے ہو یہ سوات بھی جاتا ہے پنجاب بھی جاتا ہے اور باہر ملکوں میں بھی مال جاتا ہے مطلب ہے کہ وہ تو کمپنیاں لیتی ہے نا پھر وہاں سے جیسے گوداموں میں یہ مال پیک ہوتا ہے تو وہ لوگ جو 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 باہر ملکوں میں تو یہ پیکنگ کے کیا چارجز لیتے ہو آپ لوگ یہ پیکنگ کے تقریباً جو ہے نا دوڑای سو روپیا ایک کٹن کا لیتے ہیں اچھا یہ وہاں پہ صحیح پہنچ جاتا ہے یہ پہنچ جاتا ہے برف رف لگا کے پیک کرتے ہو چوبیس گھنٹے تیز گھنٹے آرام سے نکال لیتا ہے اچھا چلو بہت بہت شکریہ یہ لانچ جانے کی تیاری ہو رہی ہے برف رف رکھا جا رہا ہے اس کے اندر اور یہ جو ان کا جو تہخانہ ہوتا ہے اس کے اندر برف لگا رہے ہیں تاکہ وہاں جو بھی مشلی پکڑی جائے گی وہ اس کے اندر رکھیں گے یہ ساری لانچ جو ہیں یہ تیار ہو چکی ہیں جانے کے لیے اور یہ دیکھیں یہ برف لگا رہے ہیں یہ سارے اس کے اندر برف بڑھ دیا گیا ہے یہ دیکھیں یہ جناب یہ برف رکھا جا رہا ہے اور یہ لانچ جانے کے لیے سب تیاری ہو رہی ہے اس میں یہ برف توڑ کے رکھ رہے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں